ارے تو میں کہہ رہا ہوں میں کہ نکلو یہاں سے نظر متانا دوبارہ یہاں پہ گلتی سے بھی نظر آگے نا پھر دیکھنا آفیسر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو آپ کر رہے ہیں نا یہ اچھا نہیں کر رہے یہ ایلی گل ہے ارے تم مجھے بتاؤ گے آپ کے کیا ایلی گل ہے کیا ایلی گل ہے دفعہ ہو جو یہاں سے نظر متانا یہاں پہ اب ارے یار آجو شنچین پنچین چلتے ہیں یہاں سے چاپ کام پہ گیا ہے بھائی وہ تو پہلے گاڑی میں بیٹھ گیا ہے ارے چاپ کو بہت ہی جلدی ہے ٹھیک ہے آجو بھائی تم لوگ بھی گئی دیا رات تو صبح صبح یار دن ہی منوس چڑھا ہے یعنی کہ ابھی صبح کے تقریباً پونے ساتھ ہوئے ہیں اور بھائی یہ پولیس والے میرے گھر پہ آگئے میرے کو باہر نکال دیا شنچین پنچین چاپ کو بھی میرے ساتھ باہر نکال دیا اور کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے اپنے گھر کا ٹیکس پے نہیں کیا اس وجہ سے اب گورنمنٹ نے بھائی قبضہ کر لیا ہم لوگوں کے گھر کے اوپر بتاؤ بھائی یہ کوئی بات ہوئی بھلا صبح صبح آ کے میرے کو نکال لے کی پہلے مجھے نوٹس ووٹس بھیج دیتے ہرے یار فرینکی بھائی اب ہم لوگ کہاں پہ جائیں گے ارے بھائی مجھے بھی نہیں پتا ابھی ہم لوگ کہاں پہ جائیں گے ہرے یار میں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا ابھی صبح اٹھا تھا لوگوں نے دھکے لاتے مکہ سب کچھ مارا میرے کو آرے بھائی وہ تو مجھے بھی پڑھی عبی ترہ سامنے بھائی دو لاتے بھی پڑھی عبی مکہ بھی پڑھی ہے تم لوگوں کے سامنے بھائی پولیس آلہ نے ابھی مجھے بھی کتنا ہی مارا ہے ابھی ہم لوگ کہ بھائی گاڑیاں بھی ان لوگوں نے رکھ لیا اور بائیک بھی رکھ لیا یہ کہہ کہ بھائی اس کمبنسیشن آؤ سٹاکس کا جو کہ ہم لوگوں نے نہیں دیا یعنی کہ بھائی اگر ان لوگوں نے بھائی گاڑیاں وادیاں ضبط کی ہیں تو گھر تو اٹلی تو بھائی میرے کو دے دینا یار یعنی کہ گھر بھی لے لیا گاڑیاں بھی لے لی ہے لیکن اب ہم لوگ جا کہاں پہ رہے ہیں ارے یار میں سوچنا ڈائیمنٹ کے سینوں چلتے ہیں وہاں پہ بھائی تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں اس کے بعد سوچیں گے کہ ہم لوگ کو کیا کرنا ہے لیکن ڈائیمنٹ کے سینوں کے تو اتنی زیادہ فیسہ وہ کون دے گا آرے دے لیں گے یار ابھی میرے کو بس ایک چیز سے مطلب ہے اور وہ ہے بھائی سونا یعنی کہ بھائی مجھے بہت زیادہ نیند آئی بھی ہے میرے صرف ڈرائیونگ بھی نہیں ہو رہی ڈائیمنٹ کے سینوں بھائی اتنا حالی حالی کیوں ہے آج ہاں بھائی ہو سکتا ہے ان کی فیسی ہو جیسے سب چھوڑ کے چلے گئے ہو ہاں بھائی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا رنٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے بھائی ابھی ٹھیک ہے بھائی چاپ اترا بھائی تو اندر ہی بیٹھے گا کیا ایرے یار میں ادھر ہی سو جاتا ہوں میں گاڑی کی ہی حفاظت بھی کروں گا نا یہاں سے چھوڑی نہ ہو جائے آپ کو پتہ ہے یہاں سے کتنی گاڑیاں گاڑیاں چھوڑی ہوتی ہیں بھائی بات تو چھوڑ کی بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی پھر چھوڑ تو ادھر ہی رہے میں شنچان پینچان اندر چلے ہیں بھائی چھوڑ کے یہاں پر رہنے سے بھائی ایک چیز ہوگی کہ ہم لوگوں کا جو بیڈ ہوگا نا اس پر بھائی سونے کی جگہ زیادہ ہو جائے گی ورنہ چھوڑ کہتا کہ مجھے بھائی بیڈ پر سونا ہے بھائی شنچان پینچان بھی بیڈ پر سویں گے اور بھائی پھر میرے بیڈ پر جگہ ہی نہ بچتی ٹھیک ہے اب اندر چل کے پورتے ہیں ریسپشن پر کہ بھائی کیا ریٹ چل رہے ہیں آج کل اور کتنے پیسوں میں ہم لوگوں کو کمرہ ملے گا پیسے ویسے دے دیا میں نے اور انہوں نے کہا کہ ابھی ہم لوگوں کے سارے روم لبک ہوئے میں گاڑی بھائی تو میں نے کوئی ایک بھی نجر نہیں آئی بھائی ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ اوپر نا پینٹ ہاؤس ہے اس کے باہر نا ٹیریس ویریس ہے وہاں بھائی اچھا آپ لوگ سونے کے لیے نا بیڈ بیڈ مل جائے گا بیڈ تو میں نے کو نجر نہیں آرہا یہ سارے کوچز نظر آرہے ہیں ایک ڈپکی مار لاتا ہوں بھائی سب سے پہلے ہاں بھائی ہو 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 یار گائی مجھے آگئے بھائی ڈائیمنٹ کے سینوں ویسے دیکھنے میں ہے تو کافی زیادہ اچھا بھائی ڈائیمنٹ کے سینوں تو بہت زیادہ مس ہے ہم لوگ اس کا خرید نہیں سکتے کیا بھائی بہت مہنگ ہے اس کو کہاں سے خرید سکتے ہم ابھی یہاں پہ آئی گا میں سو سکتا ہوں اور یہ رہے نا بیڈ آہ بھائی اس لڑکی نے ٹھیک کا تھا بھائی بیڈ ہے یہاں پہ سونے لگو نہیں سونا ہی رہے ہیں dccan بنچن تم لوگ کو سونایاں پھر نہیں سونا ہری بھائی ہمڈ ہیں سونے لگ parentheses عالisu بدا کیون cloud ہونا بھی نہیں ہے کہ اب بھائی ٹھیک ہے میں بھی سونے چلوں بھائی ابھی جلدی سے سو جو ہرے ہاں میں بھی سونے جا رہا ہوں ارے بھائی یار مزی کی نیندہ یار کیا ٹائم ہو گیا بھائی بارہ بچ چکے ہیں یعنی کہ ہم لوگ کافی دیر سے سو رہے ہیں ابھی پورا پورا دن چڑھ چکا ہے یار گائز آپ لوگ دیکھو تو کافی زیادہ صحیح موسم ہے کیوں ہاں بھائی گھر کا کیا کر رہا ہے ایک منٹ گاڑی پہلے دیکھ لوں بھائی میں کہ گاڑی کھڑی ہے کہ نہیں گھڑی بھائی چوب کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے بھائی کہیں اور ہی لے گیا گاڑی یہاں پہ نیچے ہی کھڑی ہے بھائی گاڑی دیکھو سامنے ہی کھڑی ہے ابھی دیکھو پارکنگ لوٹ میں کافی ساری گاڑی ہیں جب ہم لوگ آئے ہی کھڑی ہے تب تو کوئی گاڑی بھی نہیں تھی میری گاڑی تھوڑی سی آگے کیوں لگ رہی ہے کہ پوش ہو گئی ہے چوب نے بھائی سو سو تے لگتا ہے آگے کر دیا گاڑی ہے ہاں ہاں بھائی ہے یہ کہیں پہ گاڑی نہ پچھڑا دے لیکن چاوی تو میرے پاس ہے بھائی ہے ٹھیک ہے یار ابھی نا یار ایک چھوٹا سا پلان ہے تم لوگ کو میرے ساتھ آنا ہوگا ہے بھائی ہے لیکن ہم لوگ جائیں گے کام پر بھائی ہم لوگ جائیں گے اپنے پرانے والے دوست کے پاس جہاں پہ نہ میں نے بہت سارے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں لیکن ہم لوگ کو تو کبھی بتایا نہیں ارے ہاں نا بھائی مشکل وقت کے لیے میں نے پیسے پہلے سنبھال کے رکھے تھے ابھی اس بندے کے پاس چلتے ہیں اور بھائی اس سے نہ اپنے پیسے واپس لے کے آتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں لاؤس انٹوس میں بھائی سب سے تگڑا گھر یا پراپٹی کون سے بک رہی ہے وہ ہم لوگ خرید لے دے ہیں بھائی ٹیکس تو نہیں دے رہا میں گورنمنٹ کو یعنی کہ بھائی گھر بھی میرا اوپر سے ٹیکس بھی گورنمنٹ کو دوں پیسے بھی بھروں میں بجلی بجلی کے اور بھائی پھر سارے پیسے بھی میرے ہی لگے ہائی افنگ بھائی لیکن آپ کا وہ دوست رہتا کہاں پہ ہے ارے یار وہ بس پاس میں ہی رہتا ہے چلو چلتے ہیں جلدی سے چوب بھائی تو کیا کر رہا ہے ارے یار گھاڑی کی افادت کر رہا ہوں ارے بھائی لیکن یہ گاڑی آگے کیسے آگے میں تو پیچھے بلکل لگائی تھی ارے یار میں نے کچھ نہیں کیا ہودی ہو گئی ہوگی خود ہی تو نہیں ہو سکتی چوب ہے چلو کوئی بات نہیں ہے ٹیک ہے ابھی یار گئی ہم لوگوں کو جانا بھائی تھوڑا سنا یہاں سے دور ہے فنگ بھائی لیکن جانا کس طرف ہے ارے یار ہم لوگوں نے مانچ لیارڈ والی سائٹ پہ جانا ہے وہاں پہ ہی رہتا ہے میرا دوست ارے بھائی یہ کہاں پہ چھڑا دیں میں نے پارک میں گھوس گیا سیدھا میں ہم لوگوں کو جانا ہے یار گئی سیدھا مانچ لیارڈالی سائٹ پہ وہاں بھی میرا دوست رہتا ہے اور نا ہم لوگوں نے میرے پیسے جو ہے نا وہ کافی زیادہ نا سنبھال کے ایسے رکھے ہوئے ہیں تاکہ نا بھائی پولیس تو لیسیاں کسی کے بھی ہاتھ نہ مولے گے اور یہ بات میں نے بھائی شنچان تک کو نہیں بتایا تھی یعنی کہ لیٹرالی ایک سیکرٹ تھا جو میں نے ابھی ابھی ان لوگوں کو بتایا ہے لیکن آپ کو چاہیے تھا ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں نائی بھائی تم لوگوں کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی کسی کے سامنے بول دیتے نا بھائی سیکرٹ نہ رہتا پھر کوئی بندہ جا کے ہم لوگوں کے پیسے چوری کر لیتا پھر مشکل وقت پہ بھائی کام کیسے آتے ہیں بھائی 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 بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو شنچان بھائی کہ پیٹ میں تو کوئی بات ہی نہیں رہتی ارہو بھائی پنچان تیرے پیٹ میں بھی کوئی بات نہیں رہتی بھائی صبح صبح نقصان کر دیا بندے نے اک دم بھی بریک مار دی بھائی ارہو اب کیا ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی پولیس ٹیشن کے پاس ہم لوگ گزرین ہے بھائی یہ کہاں پہ گاڑی کھڑی ہے بھائی کچھ بھی اورا لوسین ٹوز میں ہیں ہم لوگوں کو تو بس اپنے بھائی دوست کے پال جانے ہیں ناشتہ باشتہ کرنے کیا ناشتہ تو کرنے ہی ہے لیکن ناشتہ کرنے تو کیا کریں یہ پاس میں جو شاپ ہے یہاں سے کر لیتے ہیں پاس میں شاپ نہیں ہے وہ کلب ہے اور وہاں سے بھائی سب کھانے کا تو کچھ نہیں ملے گا پینے کا ملے گا صرف کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر ہم لوگ کافی ساری چیزیں بھی مل جائیں گی ہم لوگ کچھ پییں گے نہیں ہم کھا کے باہر آ جائیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے کلب میں ویسے تو زیادہ اچھی چیزیں نہیں ہوتے نہیں بھائی کلب نہیں جانا کلب جائیں گے سارا دن کلب میں گزر جائے گا کہیں اور سے وہی کھاتے پیتے ہیں بھائی پھر ہم لوگ چلیں گے بھائی ماؤنٹ چلیار بھائی تو یہاں پہ پاس میں کوئی اور برگر پیتے والی دکان بھی نہیں ہے آہ بھائی ایک دکان تو ہے لیکن بھائی وہ اپنے گھڑ کے پاس ہے وہاں پہ آپ کوہنی جائے یہاں سے کچھ کھا پی لیتے ہیں ہاں بھائی یہاں سے کھا پی لیتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ کو برگر برگر مل جائے گا میں ایک کمنٹ لے کے آتا ہوں تم لوگ بھی آجو بلکہ ہاں بھائی ہم بھی اترتے ہیں آہ بھائی آجو آجو تو گائز یار ابھی میں نے تو اپنا کھانا پینے کر لیا بھائی میری بس یہ کافی رہ گئی ہے اور یہ شنچین پینچین بھائی بھی کھا رہے ہیں اور چاپ نے بھی کھا لیا ہے بس یہ دونوں کھا لیں پھر ہم لوگ نکلتے ہیں بھائی سیدھا کا سیدھا آل لائٹ کھانا پینے تو ہو چکے ہم لوگ سیدھا کا سیدھا نکلتے ہیں بھائی آج ٹرم کچھ زیادہ ہی سلو چل رہی ہے اے ٹھیک ہے ہم لوگ نکلتے ہیں بھائی اب سیدھا کا سیدھا ماؤنٹ چلیار کی طرف بھائی ماؤنٹ چلیار کے پاس پاس پہنچتے پہنچتے بھائی اچھی بات ہے صبح کتنی گرمی تھی میرا تو جی سمجھا رہا تھا ہم لوگ آرام سے ماؤنٹ چلیار والی سائٹ پہ جا سکیں گے بھائی ماؤنٹ چلیار پہنچتے ہیں جلدی سے بھائی یہ بھی ٹھکنے لگے تھے ایک دام اسے نگلے بندے نے بریک لگا دی تھی ہر یہاں پہ کافی زیادہ اچھے گھر بکرے ہیں میں سوچ رہا ہوں گا اسی سائٹ پہ لے لوں گھر یہ دیکھو بھائی بھائی ایکسیڈنٹ ہو جاتا بھائی ڈرائیونگ پہ فوکس کرنا چاہیے ناگے گھروں پہ یہ والا گھر بھی کافی زیادہ صحیح ہے لیکن یہ بہت مہنگا ہوگا کوئی بات نہیں ہم لوگ کے پاس بھائی تکڑے پیسے ہیں آپ لوگ سوچ رہا کہ بھائی تھوڑے بہت پیسے ہوں گے میرے پاس لیں بھائی کوئی ایک دو کڑوڑ نہیں ہے میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں بھی لیٹرلی آپ لوگ کو جا کے دکھاتا ہوں آپ لوگ کے ہوش اڑ جائیں گے بھائی کہ میں نے اتنے پیسے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ میں نے مائیکل نے ٹریور نے مل کے ایک بڑی چوری کی تھی جس میں ہم لوگوں کو نا بھائی دو ہزار کلو سونا ملا تھا اور اس کو نا ہم تینوں نے آپس میں بانٹا تھا تو بھائی بہت دگڑے پیسے میرے پاس ہیں ابھی ہائے ہائے فینگی بھائی رسطہ ہتم ہونے کا نام نہیں لے رہا ماؤنٹ سے لیارڈ تو کب سے شروع ہو گیا ہو ہے آہا بھائی میں نے کوئی پتا ہے ماؤنٹ سے لیارڈ کافی دیر سے شروع ہو گیا ہو ہے بس یہاں پہ ہم لوگ سمجھو پاس میں پہنچ ہی گئے ہیں ہائے فینگی بھائی لیکن کتنے پیسے ہیں یہ تو بتاؤ نا پیسے بہت سارے ہیں میں نے گنے نہیں ہے لیکن یہ میں تم لوگ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت سارے ہی پیسے ہیں مجھے پھر آپ بڑے والا برگر کھلا ہوگے کیا ارے بھائی بڑے والا برگر ابھی تو کھا کیا ہے بھائی چاپتے رہے ایک تو پیٹ نہیں بڑھتا بھائی جتنا مردی یار گائی یہ کھا لے نا اس کو پھر بھی بھوک ہی لگی ہوتی ہے ابھی یہ دیکھو ہم لوگ آل موسٹ پہنچ گئے ہیں یہ رہا میرا دوست ارے اس نے دیکھا نہیں مجھے ٹھیک ہے ہم لوگ گھوم گے جاتے ہیں تب تک یہ آئی جائے گا بھائی گاڑی آئی گاس یہیں پہ کھڑی کر دیتا ہوں کہیں پہ ہاں بھائی یہاں پہ پاس میں لگا دو کہیں پہ بھی آہ بھائی میں بھی وہی کہہ رہا ہوں یہاں پہ لگا دیتا ہوں گاڑی وہ دیکھو دوست میرا بھاگتا بھاگتا آرہا ہے بھائی اس نے دیکھ لیا اب اس لئے بھائی وہ ملنے کے لیے آرہا ہے ہاں بھائی ٹھیک ہے جلدی سے دوستنا کام کیسے چل لیا سارا ارے یار کام کی ضرورت تو ہے نہیں تجھے پتا ہے شاک میں کرتا ہوں ورنہ پیسے تو بہت ہے میرے پاس آہ مجھے پتا ہے ابھی مجھے بتا کہ سونا مونا تو اپنا ادھر ہی آ جہاں پہ گاڑا تھا ارے ہاں وہی بھائی ہے اس کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا کیونکہ ہوا کوئی دکھت ہو گئی پیسو کی ضرورت پڑ گئی ہاں بھائی پیسو کی ضرورت پڑ گئی تھی گھر لینا ایک نیا ارے اچھا ٹھیک ہے وہی پہ جاکے تو نکال لے چاہے آہا آجا مجھے درہ دکھا دینا کہ وہی جگہ ہے میرے کو تو یاد بھی نہیں یار گائی دینے کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے پانچے مہینے ہو چکے ہیں آرے ہاں وہ ایرانہ یہاں پہ ہم لوگ نے یہ ایک مارکر لگایا تھا تاکہ ہم لوگ کو اٹلیسٹ یاد رہے کہ کہاں پہ سونا اس کے بالکل نیچے ہم لوگوں نے سونا بھائی اپنا چھپایا ہے ابھی شنچان پینچان جلدی سے تم لوگ کام پہ لگو اور یہاں سے ہم لوگ کو سونا نکال لیں آل رائٹ تو میرے دوست ہیں ابھی نا یار گائیز لادیا ڈرلنگ مشین ابھی دونوں لگے میں ہے بھائی میں انسا ہی کام کروا رہا ہوں گا کہ میرا بالکل موڈ نہیں ابھی ہو رہا بھائی ایسے کھوڑ رہے ہیں وہ دنے کو تو یہ لوگ کھوڑ کے جب تک نکالتے ہیں تب تک بھائی میں گاڑی پاس لے آتا ہوں لگنا بہت زیادہ امیر ہیں لیکن لوگ کا فارمنگ پسند ہے صرف اسی وجہ سے یہ لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں مرنہ ان کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے پچھے سے ٹرنک بھی اوپن کر دیا ہے ابھی ہم لوگ اس میں پیسے ویسے رکھیں گے آئی گا پورے آئے جائیں گے جتنا ہم لوگ کو چاہیے گھر لینے کے لیے اتنے تو ملے جائیں گے تو گائیز یار ابھی ہم لوگوں نے نہ میند کر کے سارے کے سارے پیسے ویسے نکالتی ہیں زمین کو واپس سے سیدھا کر دیا ہے اب یہ دیکھو تھوڑے سے پیسے یہ ہیں یہاں بھی ہم لوگ کے پاس تھوڑا سا گولڈ ہے میں نے آپ لوگ کہا تھا تھوڑا سا سونا ہے اور یہ بھائی دے اپنے سارے کے سارے پیسے ابھی ہم لوگ کے سارے تو نہیں چاہیے لیکن میں سوچ رہا ہوں بھائی گاڑی میں سارے ہی رکھ لوں تاکہ بھائی پھر دوبارہ اگر ہم لوگ کو ضرورت پڑے تو بھائی نکالنے مکال لے نہ پڑے ہاں فرنک بھائی یہاں سارے لے کے چلتے ہیں ہاں بھائی سارے لے کے چلتے ہیں چلو بھائی ٹھیک ہے یار تینکیو درہ تمہیں اتنا حیال رکھا میرے پیسے کے اتنے دن تک ہری یار فرنکلن کوئی بات نہیں دوستی کے لیے تو کچھ بھی ٹھیک ہے یار گائیز چلتے ہیں پھر تو گائیز یار ویسے تو وہ پورا کا پورا اپنی نے ڈکے میں آنی رہا تھا تو ہم لوگ انہیں نا ایسے پیسے نکال کے رکھ لی ہیں تھوڑے سے پیسے رکھے ہیں یعنی کہ آدھے پیسے رکھ لی ہیں باقی آدھے بھائی یہیں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں اس بندے کے پاس ابھی پیسے رکھ لی ہیں گولڈ رکھ لی ہے گولڈ کی ضرورت پڑ سکتی ہے اسے میں نے کہا کوئی گولڈ بھی رکھ لینا چاہیے اگر پیسے کم ہوگے تو گولڈ دے کے لے لیں گے بھائی گھر جو ہری دیں گے ہاں ہاں یا فینگی بھائی بھائی ورنہ دوبارہ واپس آنا پڑے گا ہاں بھائی اس لیے رکھ لیا نا چلو ٹھیک ہے یار بیٹھو پھر چلتے ہیں بھائی نکلتے ہیں ویسے یار گائز میں سوچ رہا تھا کہ اتنے سارے پیسے ہم لوگ نے رکھے میں ہے کہیں چوری ہی نہ ہو جائیں ارے یار میرے ہوتے وی چوری کیسے ہو سکتے ہیں میں ہوں نا یار فرینکلن بھائی آرے بھائی کوئی چور ہوں اور ہم لوگ کو پڑھا نا تو میرے شنچان اور پینچان دے پہلے تو بھاگے گا ہاں ہاں یار فرینگی بھائی آپ کو یاد ہے نا پچھتے دفعہ چور ہم لوگ کے پیسے پڑھا تھا جب ہم لوگ پیدل جا رہے تھے تو چاپ ہم لوگوں سے بھی آگے نکل گیا تھا آرے ہاں بھائی میرے کو اچھی طرح یاد ہے ایک نمبر کا ڈر پھوک اور پھٹو ہے یہ چاپ آرے یار ایسے تو مت کونہ اس پر پاس گنتھی میں کیا کرتا آرے تو ہم لوگ کے یہ جو گاڑی کو لوٹنے اگر کوئی آئے گا تو کیا وہ پانی والی پیسٹل سے آئے گا اس کے پاس بھی تو گن ہی ہوگی نا کیسے باتیں کر رہے ہیں چاپ آرے یار ٹھیک نا فرینکلن بھائی کچھ نہیں ہوتا ہمیشہ ڈانٹے رہتے ہیں کبھی پیار سے بھی بات کر لیا کرو بات کر رہا ہوں اور کیسے کروں تیر سے بات ابھی میں سوچ رہا ہوں بھائی کسی سے پوچھوں یعنی کہ لیمار سے تو نہیں پوچھ سکتا اس کو کیا ہی پتا ہوگا گھر وغیرہ مائیکل سے پوچھتا مائیکل کو بھائی گھر وغیرہ کا پتا ہوتا ہے وہ بھائی تھوڑا امیر بند ہے تو وہ کوئی اچھے گھر بتا دے گا ہائی آپ ہیں کی بھیجا لیکن مائیکل انکل تو بہت زیادہ مہنگی والے گھر دکھائیں گے ہم لوگ کو بھائی وہ ہم لوگوں کو گھر تھوڑی دکھائے گا وہ پروپٹی ڈیلر تھوڑی ہے وہ بس ہم لوگوں کو لوکیشن وغیرہ بتا دے گا یہاں پہ بتا دے گا کہ بھائی یہاں پہ اچھا گھر مل رہا ہے لینا تو ہم لوگوں نہیں ہے نا فائنل دیسیزن تو ہم لوگوں کو کئی ہوگا مائیکل زبردستی تھوڑی بیٹھ سکتا ہے گھر کوئی بیسے یہ مائیکل کے گھر کے آس پاس گاڑیاں وڑیاں کچھ زیادہ ہی کھڑی ہونے لگ گئی ہیں آج کل ہاں آیا پھینک بھائی یہاں پہ میرو کا محلہ جو ہے آہاں بھائی وہ تو آگے آیا ہے نا یہاں پہ تھوڑی ہے مائیکل کی گاڑی تو نہیں کھڑی پتہ نہیں گھر میں ہوگا یہاں پہ نہیں ہوگا اے ٹھیک ہے اپنی گاڑی ریورس کر کے کھڑی کر لیتے ہیں تاکہ بھائی نکلنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے بھائی آج دیکھتے ہیں بھائی مائیکل ہے بھی کے نہیں ہیں ارے بھائی مائیکل تو آج بھائی اندر سے ہی نکل آیا ارے یار کیسے پرینکلین میرے گھر پہ آج کیا ہو گیا ہے سب کو ٹھیک تو تھا ارے یار وہ میں نے تیرے سے پوچھنا تھا کہ گھر اور کہاں پہ ملیں گے درہ اچھی قیمت پہ لیکجری والے ارے کیوں کیا ہو گیا کیا گھر چاہیے تیرے کو تیرے گھر کو کیا ہوا ارے یار وہ گورنمنٹ نے ぎا ہے چل نہیں ہی نہیں دھیا میں نے ارے یار کہتا تو میں ترے گھر ٹیک وغیرہ پر کی ایک کر دیتا ہوں یا پھر میری جاننے والے ہیں وہ بھائی یہ تیکس وں کا مام ایک ہتم کرا دیں گے آرے نہیں بھائی میرے کو ہتم ہی نہیں کرنا میرے کو نیا گھر اب لینا ہے ہرتے پیسے то ہے نا تیرے پاس ارے پیسے یہ دیکھ گھائی نہ صرف پیسے ہیں بلکہ بہت سارے پیسے ہیں جل میں تھی بتاتا ہوں وہ تو تنہیں اپنا بیچ دیکھا ہے ہاں بھائی بیچ دیکھا ہو ہے ارے یار وہ فیریس ویل جو ہے نا فیریس ویل کے پاس پاس میں نا ایک گھر نیا بنے انڈر وارٹر ہاؤس ہے وہ ارے انڈر وارٹر ہے مطلب ارے یار یعنی کہ آدھا وہ پانی کے اندر ہے آدھا پانی کے اوپر ہے ارے واہ بھائی وہ تو مہنگا ہوگا تکڑا ارے جتنے تیرے پاس پیسے اتنے میں تو آئی جائے گا میں بھی تیرے ساتھ آؤں کیا آرے آجا بھائی تو بھی آجا چلا بھائی یہ بھی اچھا ہوگا بھائی مائیکل ساتھ ہی آگیا اس کے ساتھ ملکہ ہم لوگ وہ گھر حرید لیں گے دیکھتے ہیں بھائی کیسا گھر ہے ارے یار بڑا تگڑا گھر ہے تجھے نہیں پتا چلا لاؤ سینٹرز میں بھائی دھوم مچی ہویا اس گھر کے حوارے میں ارے کوئی وہ گھر حرید ناشا رہا ہے لیکن مہنگا ہی ترے ہے کہ کوئی حرید ہی نہیں پا رہا میں نے بھی سوچا تھا حرید نے کا لیکن اب پیسے اتنے سارے اس بندے نے بتا دیئے تھے کہ میں حرید نہیں سکتا ارے کتنے پیسے بتا دیا تھے یار مائیکل ارے یار پورے بیس کروڑ بتایا تھے اس نے ارے کیا بات کر رہا ہے پورے بیس کروڑ تو ہے ہی میرے پاس اس کے علاوہ میرے پاس ایک پھوٹی کوڑ ہی نہیں ہے ارے یار تو تھارے پیسے ہی دینے پڑھیں گے پھر تو ارے یار پہلے بتا ہوتا نا باقی کے پیسے جو وہاں پہ چھوڑے ہیں وہ بھی بھائی لے آتا ارے ٹھیک ہے بارش بارش کا موسم ابھی لگ رہا میرے کو ارے ہاں یار صبح سے بارش کا موسم ہو رہا ہے لیکن ابھی تک ہوئی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ابھی بھی آگے نہ ہو مائیکل اس بندے کو فون تو تو نے کر دیا لیکن تو اس کو جانتا کیسے تھا ارے یار فرنکلن میں نے کہا تھا نا میں نے یہ گھر ہری دینے کا سوچا تھا چلنے ابھی دیکھتے ہیں چل کے وہ بندہ بھی پہنچا یا پھر نہیں پہنچا بیسے تو کافی دیر ہو گئی ہے ہم لوگ کو راستے میں پندرہ بیس منٹ تو ہو گئے ہیں آئی گس وہ بھی پہنچ گیا ہوگا ابھی سیدھا بیچ پہ ہی لے جاؤں کیا ارے ہاں بیچ پہ ہی لے جاؤں یہاں پہ کھڑی کرنے کا کیا فائدہ ارے آل رائٹ ٹھیک ہے بیچ پہ ہی لے چلتے ہیں ارے وہ سامنے یاج نظر اوہ بھائی آج کے سامنے ایک گھر بھی ہے ارے ہاں تجھے کہا تو تھا نا بھائی وہی گھر ہے وہ رہا وہ بندہ وہاں پہ وہ لیفٹ پہ ارے ہاں بھائی یہ نظر آ گیا مجھے اوہ بھائی سب بگاٹی لے کے آیا ہے بھائی بگاٹی کا رپلیکہ لگ رہا ہے لیکن بھائی ڈائیمنڈ کی بگاٹ بھائی سب ڈائیمنڈ کی گاڑی پہ آیا ہے آہ مایکل تو یہ آکے بات کر بھائی آگے آکے آل رائیڈ تو گائیڈ مائیکل اس بندے سے بات کر رہا سائی ڈیلنگ و جنگ کر رہا پیسے اس کو پکڑاتے ہیں اور بھائی وہ رہا سامنے وہ والا گھر جس کی بات ابھی چل رہی ہے وہ یہ آج کے بالکل ساتھ میں آ اور یہ دیکھو یہاں بھائی اس نے بھائی بورڈ ووڈ لگایا پرائیس ریڈیوز ابھی پتہ نہیں کتنی ریڈیوز ہوئی ہے مائیکل آج ارے بھائی کیا ہو گیا بھکی آگیا ہے ارے ہاں بات ہو گئی ہے پورے کو پورے اٹھارہ کروڑ میں مان گیا کہہ رہے پرائیس تھوڑی کم ہوئی ہے ہاں بھائی پرائیس ریڈیوز لکھا ہوئے ارے پہلے پہلے پتہ ہوتا نا تو تجھے بتانے کے بجائے خود ہی حریت لیتا میں ارے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ابھی ہم لوگ وہاں پہ جائیں گے کیسے ارے یار وہ انتظام کر لیتے ہیں پیسے تو دے دے پہلے اس کو اس کو پہلے دیتے ہیں اور ڈکی کھل کے اس کو پہلے دیتے ہیں تم لوگ آنے پہ بیٹھ رہے ہیں ایک میں ڈکی بس کھول نہیں ہے آل र Lal بھائی board کا انتظام بھی کر ڈی ہے ابھی ہم لوگ سیدھا کا سیدھا چلتے ہیں chop کو بھی بلالیتے ہیں chop اندر ہی بیٹھا رہے گیا Alright بھائی سارے بیٹھ گئے ہیں پец ویاں بیٹھ گئے ہیں Alright بھائی چلتے ہیں سیدھا کا سیدھا بھائی چاپ دھیان سے گرمت جائیو ارے یا نہیں گرتا آل رائٹ گائز یا یہ والا ہے بھائی وہ گھر دیکھنے میں تو بھائی باہر سے تو ٹھیک ٹھاکی لگ رہا ہے گرینری بھرینری بھی ہے ساتھ میں یاچ بھی کھڑی ہے بھائی دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے تم لوگ بتاؤں کیسے لگ رہا ہے ہائی فنگو بھی یہ مستے لگ رہا ہے ایک دم اچھا تو ہے فرینکلین اندر چل کے اب دیکھتے ہیں کہ کیسے یہاں بھی جا جا مجھے ابھی کوئی گاڑیاں بھائی ہے تو نہیں لے رہی آرے گاڑیاں بھائی تس نے تھوڑی دی نیتی بھائی فری میں آل آئی ڈیا ہاں بھی ہم لوگ آرام سے کھڑی کر لیتے ہیں اور اب ہم لوگ چلتے ہیں بھائی سیدھا سیدھا اندر آجو بھائی تم لوگ یہاں پہ بیٹھے آج اندر آج دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے ہیں چھوٹا مس لگ رہا ہے یہاں پہ ہم لوگ سنبات بھی لے سکتے ہیں اپن میں کچھن بھی ہے ارے اپن کچھن کا کیا فائدہ بھائی بارش بارش آگئی ہے تو یہاں پہ سارا کو جو بھی ہم لوگ بنا رہوں گے نا وہ سارا کچھ خراب ہو رہے گا ہے کاں پہ بھائی دروازہ بروازہ اس کا ہے کہیں پہ ہوگا یار دیکھ لو آرے آرہ ہم لوگ کو پہلے دیکھ کے لینا چاہیے تھا بھائی یہ بھی ویوز دیکھو بھائی کتنی زیادہ تیز آ رہی ہیں وہ لگ رہا ہے بھائی گھار ہی نہ ڈوب جائے یہ رہا بھائی درو دروازہ اتنا چھوٹا سا ہے بھائی نیچے کس جائیں گے ہاں بھائی یہ کوئی درستہ ہوگا ہی نا آپ اندر سے چلو آلائیڈ بھائی چلتے ہیں اندر آلائیڈ تو یہاں سیڑھیوں میں نکلا بھائی دروازہ بھائی لگ تو صحیح رہا ہے یعنی کہ باہر بارش ہو رہی ہے اور اندر بھائی بھائی ایسے پانی وانی تھوڑا سا تو آگیا ہے لگتا بھائی کہیں سے تو لیکے جو رہی ہے ہے بھائی نیچے دیکھو بھائی پورا پورا ہم لوگ سمندر کے اندر بھائی باہر کا view دیکھو یار گائی آپ لوگ ایک دفعہ کو سارا سمندر ہے اور بھائی یہاں بھائی UFO UFO crash ہوا وہاں پہ plane crash ہوا ہے بھائی بہت crazy ہے یار یہ تو ہے فنگ بھائی یہ تو ہم لوگ نے تگڑے پیسوں میں بھائی سستے میں مل گیا میں تو کہتا ہوں یعنی کہ انڈرکراؤنڈ ہے پورا کا پورا کتنا زیادہ تگڑا لگ رہا ہے یار گائی یہاں پہ بھی دیکھو سامنے باہر پورا کا پورا سمندر ہے وہ بھی بھائی بیوٹی فل سا اس کے علاوہ بھائی یہاں پہ کیا ہے بھائی چاپ تو کیا کر رہا ہے ارے یار میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ نیچے جانے کا رستہ بھی ہے کیا ہے parameter آپ literally میں یہ تو بھائی کہیں سے کہیں لیتے جا رہا رہا ہے راستہ بتاؤ جارہا ہم وہاں پہ ہوں پہ پہنچکی بھائی یہاں پہ کچھ تو ہے دیکھتے ہیں بھائی یہاں پہ کیا بھائی یہ تو ہم لوگ پہ آگے بھائی یہاں پہ بھائی بھائی ہم لوگ کے جو ٹوٹھ لٹکے ہیں یہاں ہاں بھائی پتھر پتھر تھوڑے سے پڑے ہیں یہ ڈیکوریشن پیس ہوں گے اور یہاں پہ ہم لوگ بھائی باہر پانی میں نکل سکتے ہیں بھائی یعنی کہ کتنا زیادہ صحیح سیسٹم ہے یہاں سے ہم لوگ گھر کے اندر آ سکتے ہیں اور یہاں سے پانی میں نکل سکتے ہیں بھائی دیکھو بھائی کیا نیکسٹ لیول فیچر ہے یہاں پہ تو ہے پہ چلے کے واپس آؤ یار اوپر اب یہ کیا ہو گیا بھائی دو منٹ میں نیچے گیا یہ لوگ بھائی بھولنے لگے یہاں سے بھی میں نکل سکتا ہوں بھائی کیا یہ اللہ فیچر تھا کافی اچھا لگا میرے کو یہاں پہ اوپر بھی جا رہا بھائی رسطہ اوپر چل کے دیکھتے ہیں اوپر کیا بھائی اوپر تو بھائی اپنا بیڈروم ہے اوہ بھائی یہ بھی صحیح بھائی بیڈروم بیڈروم ہے اور یہاں پہ بھائی ٹیلیسکوپ ہے ہم ٹیلیسکوپ سے دیکھ بھی سکتے ہیں بھائی بھائی یہ بھائی یہ ویڈیو لگی اچھی تا یہ ویڈروم بھائی بھائی کام کرنے والے بھی ہیں ابھی نکل لکھ آئے بھائی نیچے سے یہ بھائی یہاں کی کیپٹن اگر کچھ بھی خراب ہوتا ہے تو یہ ہم لوگوں کی مدد کرے گی اور وہ ہے بھائی یہاں پہ کام وام کرنے والی اور بھائی ٹھیک ہے صحیح لگ رہا ہے یعنی کہ اچھا لگ رہا ہے بھائی شنچان پینچان بھائی نیچے گیاں بھائی نیچے والا فلور دیکھنے کے لیے اور میں یہاں پہ بھائی یہ والا فلور دیکھ رہا ہوں بھائی مست لگ رہا ہے ہائی ٹھیک ہے یار گائز میں چلا ہوں بھائی سونے آپ لوگ کو ویڈیو لگی ہے جلدی سے کر دو ویڈیو کا لائک چاہر میں بھائی دفع ہے تو جلدی سے مار دو سبسکرائب بھائی شنچان پینچان چوب آپ لوگوں سے ملتے ہیں بھائی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھو اپنے حال اور نیکس ویڈیو دک کے لیے گوڈ بائی